مَنْ يَغْدِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَا وَمَنْ يُضْلِلَهُ فَلَا عَدِيَ لَا وَنَشْهَدُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَهَدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَنَشْهَدُوا النَّاسِيَّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصراب عبده لیلم من المسجد الحراب الى المسجد الاقصر لذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی ممین المکین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالضَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ وسلم على سیدنا محمد وعالى سیدنا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوض پانا میرے حضور کا ہے عرش جانا میرے حضور کا ہے حق تعالیٰ کا جلوہ رات و رات دیکھ آنا میرے حضور کا ہے عزیز من دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو قرآن پاک جی سورہ ستر میں نمبر جی سورت ہے جنجی سروعات میں پندر مصیبہ روائی انجی سروعات چو کہ ستر میں سورہ جیائیں سروعات چو انجی اندر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سبحان اللہذی اسراب عبد ہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا سمیع البسیر یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے تو کہ پاک اے اوزاد جے پندر خاص بندے کے راج تھوڑے ایک حصے میں مسجد حرامتی مسجد اقصہ سودی شیئر کرائیں او مسجد جنجی آجو باجو جنجی ارد گرد میں اللہ تعالیٰ برکت رکھے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چلی کہ او مسجد جنجی آجو باجو اسی برکت رکھے ہوئی ہیں تاکہ اوہ آسان جیو ای عظیم نشانیو نیرے جتنے لگر اللہ تعالیٰ شیئر کرائیں کرائیں اللہ تعالیٰ پنجی حبیب کے پنجی محبوب کے تاکہ اوہ آسان جی نشانیو نیرے انہیں بے شک اوہ سونے وارو انہیں ڈسی وارو آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف جے ان پارے جے اندر پندر میں پارے جے اندر سروات جے اندر ستر میں سراج سروات جے اندر اللہ تعالیٰ ای ذکر فرمائیں کریجو کہ اللہ تعالیٰ پنجی حبیب آج نے مجھ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ پنجی دیدار کرائیں یعنی حضور جی یہ میراج تھی تو حضور جی میراج تھی تا ساتھ ساتھ الحمدللہ پانچی پر میراج تھی ہے کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج تو تُو جانے کہاں تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا تا سلمیں میراج تھی ہے تا جن رہے تھے آج نے مجھ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات جی میراج تھی ہے نو ان رہے تھے پانچی پر الحمدللہ اندر میراج تھی ہے تو ان کسی کے ان واقعہ کے اللہ تعالی ان میراج سجل کسی کے ان واقعہ کے اللہ تعالی پھنچی پاکی تھی بیان کریں یعنی اللہ تعالی فرمائے تو کہ پاک ہے او ذات جی ان جی سروعات اللہ تعالی Señor سبحان اللہ سے یعنی اللہ تعالیٰ انجی شروعات کرے سبحان تھی تو سبحان جا ایتاں کریں مطلب ہی سبحان جو پا مشہور مطلب ہی سنیا سی کہ اللہ تعالیٰ جی ذات پاک ہے یعنی ان میں کوئی شک و سبحان ہے کہ کرائے وارو کی رہی یہ اللہ کرائے وارو ہے انسان جو کرے لو بھی تو ان میں کہتا شک پیدا تھا جسا کہ تو پر وہ خدا جی ذات ہے جو ان واقعہ کے پیش آئے ان کے حضور کے اللہ تعالیٰ جی ذات ہے میراج کرائے پنڈو دیدار کرائے کہانے ان جی شروعات پر اللہ تعالیٰ سبحان تھی کرائے کہانے کی کال سوارے کوئی ہی نہیں چاہے کہ ان میں شک لگے تو بھلا کل ہے کہ ان میں وارتری لگی وی واقعہ کئی کا چیویا نبی ہے تھی مرنوں جنت جی سہر کہنی دوزک کے نیرنوں نبی ہے جی امامت کرائے مسجد حرام مسجد اقصہ اکڑو آسمان بو آسمان تریسات آسمان صدرد المنتحہ چند تیرہ ہزار پردہ پوئی واری ماتے خدا جو دیدار جنار لا مکہ ہیں ہی مانے واقعہ دیا پر وار کتنی لگی وہ جی کی کڑی ہیں جی کی کھلی جھنے ہو حضور بیا میراج ماتے اور دروازی خبر کڑی حالے یہ کڑی آئیں ہنگ دی جوئی اتری وار لگی وی سمجھے مینو آجے نہیں سمجھو جوئی پلک جب کی تھی کتری وار لگی ہی مانے واقعہ بانیا پر وار ہتری لگی وار ہتری لگی سہروں مانے تھی وی فرائج مانے وی واقعہ تک بانی ویا جننات دو جگ مانے سہر تھی وی پر وار ہتری لگی تمہارو جی اکل آنے سوچنے احران تھی ونے پر ایشار تھی ونے ہاتھ ہی نہیں کبھی کولہ کئی پوسیبل نہ ہے کہ ہی دو مانے کی اتری وار میں تھی سگی اتری لگا جہاں نے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان مطعی نظر رکھ جا کہ کرائے وار رکھی رہے سبحان اللہ کہ کرائے واری ذات ہے یہ خدا جی ذات ہے بیوکو نہیں کر رہے تو خدا اللہ تعالیٰ جی ذات ہے حال ایک چیز ماتے وہ قدرت رکھی واری ذات ہے اتری اللہ کرے اللہ تعالیٰ انجی سروعات کرے سبحان دی سبحان میں اتری طاقت ہے سبحان میں اتری پاور ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کریں تھا کہ رسول کریم ہاں جو نے مجھا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو کہ جی دی میں سو مرتبہ سبحان اللہ وابی حمد ہی پڑی گے تا اللہ تعالیٰ انسو فرہ پڑے جی برکتی اللہ تعالیٰ انجا گناہ ماف کرے جہاں دو اتری صدی کے سمن جدی جاک جی برابر ہترو طاقت اتری پاور ہے کورے میں سبحان اللہ وابی حمد ہی میں یعنی سبحان میں اتری طاقت رکھے اللہ تعالیٰ بیکری روایت میں یہ پر پڑے ہو کہ سوار میں کوئی ہوتی کریں سبحان اللہ وابی حمد یا تصای دی میں سبحان اللہ وابی حمد ہی پڑی گئنے تو ان تو ان بندے کے رزق یعنی غیب تھی عطا کریں سو مرتبہ پڑی گئنے اللہ تعالیٰ یعنی رزق میں اتری برکت اللہ تعالیٰ عطا کریں تو ان کے انداز پڑی گئنے تو اتری برکت اچھی سبحان اللہ وابی حمد ہی پڑی یعنی سبحان اللہ جو گنی برکت ہوئی سبحان اللہ میں اتری طاقت ہے خالی پڑی میں اتری طاقت ہے تو ان ذات میں اتری طاقت نہیں ان کے خالی حضرت ابو ضر رضی اللہ تعالیٰ فرمیتا کہ اچھی کریں اور ایک سکس عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھا ماں پیامت انہو قربان انہیں کرو اللہ تعالیٰ کے ودارے میں ودارے کئی گال پسند ہے کرو گال کرنے کیوں کلام پسند ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کی پوچھا کریں میں صحابی جن وقت پوچھا کریں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج نے مجھے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتا کہ او کلام او گال جی فرست اللہ تعالیٰ پسند کرے ہیں جن کلام کے چیمہ چیمہ سبحان رب اللہ اللہ کے وضغر پسند ہے یہ سبحان ہے یہ بجوہ تا سبحان اللہ یہ حصل میں گروہ ہے پر پاک خوش نہیں سی بھی کہ پاک مل لئے تو جن میں ہتری طاقت اور ہترو پاور خال ناغ نہیں تو ان ذات پنک رو وقان کہیں الحمد للہ رب العالم من تعریف من وقان ان ذات لک رہی اللہ تعالیٰ ان واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرے پنجی پاک ہتی یاد رکھ جا ان میں کوئی شک نہ سبحان اللہ اسراب عبد لئے لم المسجد الحرام لئے المسجد اقصر یعنی پاک او ذات جی پنجی خاص بندے تھوڑے ایک وقت جی اندر کھڑی وی اٹھ وی مسجد حرام تھی مسجد اقصر سودی مسجد جن آجو باجو اللہ برکت رکھ وہ برکت ہوئی برکت ہوئی کہ وہ زمین ہے وہ زمین ہے کہ جلہ وہی اتھ رہی جلہ نبی ہے منہ عبادت کہ آجو آجو او زمین آئے کہ زمین جی بارے میں آجو محشر جی زمین پر انکی چی میں آئے مری کرن منہ وہ تھی دان یہ زمین پر یہ جون دی مسجد حرام مسجد اقصر یہ ایل زمین جن جن اللہ تعالی برکت رکھے آئے اکڑے مارو کہ کوئی وستو نیرنی بی دائیں کرو چودہ آجو انداز کرو ہو ہے آجو اکل کرو چاہتی کہ دی میں وزار خاص ہو لسا جی رات جو خاص ہو لسا جی رات جو آئے جی پا نیرنی ہوتا انکی اگر دی میں نیرنی مزا اور بھی دی میں تھوڑک پانگ اچھو محسوس تھی فرق پائے رات میں انکی پا دی میں نیرنی ہوتا انکی پا رات میں نیرنی ہوتا تیتری لطف نیرنی اترو نیرنی سا جی اترو دی میں چک کھوڑ سا جی نیرنی وارو انگال کے پسند کرے تو اکل وارو انگال پسند کرے تو نیرنی جو دی میں انہوں چند رات میں اتنی مجھا نا آج دی آدھار ہوتا پہ خدا کرو کریں کہ اللہ تعالی محبوب کے نشان وطار وارو وارو تجلے نیرنی جو دی میں وطار خبر پر خدا جی ذات اللہ محبوب کے رات میں وطار کرنے ثابت کرنے خدا جی ذات کہ مجھو محبوب آئے دیسے وارو سونے وارو آئے یہ آمار جی آئے اللہ کی شرطہ وقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضرت جیبریل علیہ السلام آیا مہمان سمجھے کنو باہو موسیقی تو ایڈے مارو کے حلائی نہیں پا جی انجی قدر کرے سکے ان کے سمجھی سکے ان کے ویوسطہ سرکیلت نہیں سکے ان کے سرکیلتیں مان سمان نہیں کرے انہیں گوٹی ہے جی ایڈے مارو کے پا حلائی تو خدا جی ذات پہنے جی حبیب کے پہنے جی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جن وقت تو خدا جی ذات کوٹے باری ہے تو ہرے اللہ تعالی جی ذات ہے تمام فرشت ہے جی سردار کیا لیا حضرت عبیقہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اللہ تعالی حکم نہیں رہا کہ آج کوئی جی خور نہ کٹی جی بھلا کل ہے حضرت ملاقات جو دیئیں ہیں حضرت مجھے حبیب جی مشتاق نہیں آنڈ جو آنڈ حضرت کوئی گم کی نہ دی نخواہ پہ حضرت جنت کے سجائے بجھو حضرت آسمانے کے سجائے بجھو ہر اکنی چیز کے سجائے سجائے بجھو فرشتے جی جرمٹے میں ہیں فرشتے جی گیرے جندر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر دیا حضرت جبارگاہ میں براغ کے خری کریں براغ اور کوئی معمولی براغ براغ سواری جو نام ہے براغ یہ سواری یہ کوئی معمولی سواری نہیں ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام کہ جنب آپ تو حکم ملیو کہ جبریل مجھے حبیب کی تو مواند کھوٹی ہے تو اللہ تعالی حکم نہیں ہے کہ جنت میں جان سواری پر خرد ہوگا تو حضرت جبریل علیہ السلام بیا سواری خریلہ تاری نہیں لیو تو ہر اکنی سواری جی ہر اکنی براغ دی اچھا ہے کہ آؤں جبریل علیہ السلام کے پسند آجیبے میں آؤں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام محراج جی دولے جی آؤں سواری بنی بنا ہر اکنی کوشش جی اندر ہے ہر اکنی جی دل جی اندر ہے تمنہ ہے ہر اکنی سواری ہی چاہے تھی کہ آؤں حضور جی سواری بنا کھول ہے کہ تمام نبی جی سردار محمد تھی سوار کی ہیں ہر محمد تھی سوار تھی کرے آنے آسمانی جی سیر کریں ہر اکنی جی تمنہ ہے چلے تمنہ تھی تو اچانک جبریل علیہ السلام جی نظر پہ ہیڈا منہ اوبا ہی ہے اوہ اکرم برا کا ہے اکنی سواری ہے اوہ انڈی آکھیے میں آس ہوئی انڈی آکھیے میں آس ہوئی یہ روئے تو جبریل علیہ السلام انڈی قریب ہویا یہ رونے جی وجہ کرو ہے یہ رونے جو کارن کرو ہے تو ان وقت ہی سواری برا چاہیے ہوئے کہ تمنہ تھا مجھے پر ہو جائے جی ہنی منی برا کے جی ہے تمنہ منی جی تھی کیا ہے مجھے پر ہو جائے تمنہ ہے پر ان گم میں آسو باہر ہوئی ہیں کہ قداش ان کم لا کرے ان نبی جی سواری لا کرے مکہ پسند کریں میں چاہیے بس اتنو ان جو آرز کائن ہوا ہے براک تک ہی ہوا پر چیمی آجیں تو انہیں جو روتا ہے اس کا کام روتا ہے خدا جی بارگاہ میں کڑے کڑے کر روئی گئے نو خدا جی بارگاہ میں ان نبی جی بارگاہ میں کڑے کڑے کر نیراتے ہوئی کریں روئی گئے نو گام کے سنائے ہوتا آئی انہیں آؤں مرے بیگ آئی ہوں گام کے سنائے نو پیلانے کے سنائے نو ڈیکڑے کے سنائے نو او کڑے گی پر نو ٹائم کرتو کہ وہی کریں اللہ نے جی رسول واتے کھڑو گروئی گئے نو بس تو جبریل علیہ السلام ہیڈا منہ براک ہوا اپن جی رونوں انڈیو کام تہیو جبریل علیہ السلام انہیں براک کے پسند کریں گئے پسند ہی ہو جبریل علیہ السلام آیا حضرت علی جی بہن حضرت علی جی کہتا ہے جی شکری حضرت علیہ السلام امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ انہا اینی جی گھرے آرام کرے رہا ہوسو یعنی کہ ان ٹائم میں ظلم ستم چالو تھے ہی ہوگو حضرت علیہ السلام حضرت علی شان کرے جو یہ مانے چالو تھے ہی ہوگو حضرت علیہ السلام اب ہمارے جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم چھت فارے کرے برا کے خاضر کرے آیا حضور جی قدمے بٹے نیرے حضور آرام کرے رہا ہی آرام کرے رہا ہی آنے ویچارے میں یہ کہ حضور تو اتھیاریاں تھے کیوں اتھیاریاں کل ہے اتھیارے اتھیارے میں فرق بے تو اتھیارے اتھیارے میں فرق بے تو ہاتھ عریک ہوئی ہے کہ انگو ٹھوکے چھوائیں جنہاں کنگو اٹھے گا کتنے ہوئی ہے تو تو ویچار کرے جباریل علیہ وسلم اتھیاریاں تھے محبوب کے کن کن کرفیت میں کرو چھئی کریں کن عالت یا اندر اتھیاریاں کرو ایڈو خم کریا جنہاں ہی حضور کی بیدار کریاں اتھارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے جباریل تو جاں جاں کافوری لب بہین ہی نورانی لب بہین ہی مجھے جاں کمہ بوب جاں طلبہ ہی ہے یہ ایڈیو یہ انہماتی تو لگائے گا مجھے محبوب ہوتی بلدہ جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتہ جو سردہ آ رہی ہیں انجا لب مبارک ہے یہ حضور جی ایڈیو ماتی جن وقت لگائے ہیں موسوڑنا یہ چھوڑو یہ کدار نوائیو نہیں رکھو ایک مالو چہتا جات کولا چمیوتا اپیریں جات کولا چموتا مولانا جات کولا چموتا نیرتا کھرو تم کہ تمام فرشتے جو سردہ آ رہے ہیں وہ پاکی عدو پا تہلے ہوئے کہ وڑے جو لحاظ ہیں وڑے جو عدو پا اہم نہیں تہلے دیئے تو پاکہ ہاتھ جموتا پکڑتا جموتا یعنی کہ جبریل علیہ السلام بن جا آپ کو لگ لگائے ہو حضور بیدار تھے بیدار تھے کہاں رہے ہیں جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے براک متے ورائے کرے انہیں جن واقتہ نکریا آسمانے جی سیر متے انجھوں نے مجھو آقا محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آسمانے جی سیر کری ہیں تھا آسمانے جی سیر حضور جی جن واقتہ ہی چالو تھے یہ براک پن لا جواب براک متے وٹیورو پن لا جواب انہیں ساتھ میں تمام فرشتے جا سردار پڑی ہیں جن واقتہ اس سلسلوں جن وقت سہر جن وقت چالو تھے ہو مسجد حرام مسجد اقصہ تمام نبی ہیں جی امامت یعنی انہیں سلسلوں چالو تھے ہو آسمانے جو سفر جن وقتہ شروع تھی ہوئے پہلے آسمان متے حضور علیہ السلام کے ملاقات ہے حضرت آدم علیہ السلام تھی کری ہیں تھا حضور ملاقات بیجے آسمان متے حضرت یہیہ تیجے آسمان متے حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان متے حضرت یوسف حضرت عیدریس حضرت حارون حضرت موسیٰ یعنی حضرت ابراہیم انہیں تے حضور نبی اقام صل اللہ علیہ وسلم منی آسمان متے حرکر نبی دی ملاقات خائیں پہلے سوڈی کی سرد دل منتحہ اچھی ہو منتحہ یعنی انتحہ ایڈا ایڈ اچھی ہو ہنے آگیا کون دو اس جگہ دی ایڈ منتحہ انتحہ تو یعنی کہ ہنے کوئی جی مزال نہ ہے کہ ایڈا ایڈا اگیا نکی نہیں سکی حضرت جبریل علیہ السلام حضور جی بارگاہ میں عرض کہے کہ یا رسول اللہ ہنے مجھ جی مزال نہ ہے ہنے آئی آگیا سفر ودائے ہو موں میں حمد نہ ہے موں میں طاقت نہ ہو کہ ہنے ہنٹی آگیا ودی سکا اگر آو ہنٹی آگیا ود دو سے ہے تو مجھا پخ دو کی بندہ جہازہ ہنے آگیا ودائے ہو حضرت جبریل علیہ السلام کے حضور چہتا کہ جبریل تو جی کوئی تمنہ ہے خواہش ہے تو چوہ اجان اڑا بنی رہے ہویا جناہ دھو پر نہ تو بنی ساگے اے بھر اس لئے جا سردار اجان اڑا بنی رہے ہویا جناہ دھو پر نہ تو بنی ساگے تو جی کی تمنہ ہے چوہ مکیتا ہنے خدا جی بارگاہ میں بجائے دیا تو ان وقت جبریل علیہ السلام چہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمنہ آئے کہ کل بروز قیامت دن وقت آجی امت آئے پل سراد پتا ہنو غزرِ وریبے تو ان وقت آئے مجھا پخ بجائے دیا ان مادان پخ ماتے بچہلے پخ ماتا ہنو آجی امت آئے سوار دیبنے ان مادان غزرِ وریبنے یہ مجھے تمنہ آئے حضور علیہ السلام آگیا سفر ودا ہے یعنی کہ لہا آسمان پو پردہ پو لا مکاں پو اتنے صدی کے خدا جو دیدار کہوں عرش جانا میرے حضور کا ہے عوض پانا میرے حضور کا ہے حق تعالیٰ کا جلوہ رات و رات دیکھ آنا میرے حضور کا یعنی کہ او رات ہے جن ریتے حضور جی میراج تھے ان ریتے پانجی نمو جی وہ جی میراج پڑھتے ہیں ہر ایک امتی جی میراج پڑھتے ہیں کرو میراج تھے تو اڑا اللہ تعالیٰ پانے لکھ رہے حضور کے توفہ رہنے نماز جو نماز جو یہ توفہ ملے ہوئے ہیں یہاں جی نمو جی میراج تھے بھی ہے حضور جی میراج ہوئے ہیں خدا کی میرے نو ہنے پانجی میراج ہوئے ہیں کہ نماز کے ملے نو یہ پانجی میراج ہے تو اچیو علی جی کی رات ہے جی ستہ اسمی رجب جی رات ہے سبے میراج جی رات ہے ان میں خوب اللہ تعالیٰ کے یاد کئے ہو اگر گنات ہی بھی آئیے ہیں تینٹیہ ہی توبہ کرے ہو انہیں آئندہ تھی نوی زندگی یہ شروعات کرے ہوئی کہ یہ سوموار جو رات ہونڈی انہیں منگلوار جو ان جو روز ہونڈو کہ ان رات جو بارے میں اچھے تو فضیلت ان جو نے مجھو آقا محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرمائیے تھا حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلر رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب ہے ان جی کی گنیت تالیبی ان جی حوالے تھی انگال لکل کرے میں آوئی ہے انہیں دو تالیبی کیا نہیں حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلر رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب ہے ان حوالے تھی انگال کے نوایت کریں میں چیتوں کہ حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم فرمائیے تھا کہ میراج شریف حضور فرمائیے تھا کہ میراج جی رات او رات ہے کہ جن رات میں اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک فرمائیے تھا اللہ تعالیٰ پنجی محبوب کے یعنی کہ میراج آتا کریں تو ان رات جی حوالے تھی حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم فرمائیے تھا کہ جے سخص ان ستہ اسمی رجب جو روزو رکھے یعنی رات عبادت میں گزارے تو انہیں روزو رکھے تو تو حضور فرمائیے تھا کہ ان کے سٹھ مہینہ روزو رکھے جو سوابات کریں سٹھ مہینہ روزو رکھے جو سوابات کریں انہیں نجھت المجالس ان جے حوالے تھی کہ رجب جی ستہ اس رات جو نفل پڑھنا تو نفل جدہ جدہ ان جی کیفی ہے جی تھی بو پر ہوئیں چار پر ہوئیں سجی رات ہیں ان نفل جے اندر گزارے ہو پر خاص سکرہ بور نفل نہیں ہے جن جے بارے میں اچھے تو کہ ہر رکعت میں الحمدل شریف جی بعد کل ہو اللہ ایک بھی فیرہ انہیں نماز تھی فارق تھے کریں نماز تھی پوری تھے کریں انہیں دعا پڑھیں اللہمہ انیہ سلوکا بے مشاہدی اصراری محبین انہیں دعا تن وقت پڑھیں گنے تو انہیں دعا پڑھیں گنے تو انہیں دعا پڑھیں گنے تو تو اللہ تعالیٰ ان جی کوئی پر دعا کے ردن تو کریں یعنی ہارے کریں جی دعا ہے قبول کریں تو یعنی کہ اشیوانی رات ہے سبیل سراتی رات ہے عبادتی رات ہے گنایتی مقفرت مگینی رات ہے پالا کریں ضرور یہ ہے کہ انداز میں پاک خوب کو اللہ تعالیٰ جو ستر کہیں ان سوار کی تک روزو پڑھ رہا ہو انہیں اللہ تعالیٰ جبار کا میں معافی مگی کریں انہیں نوے شرطیں انشاءاللہ جنگی شروع کریں انہیں اللہ تعالیٰ آنکہ نمکہ نصیب فرمائیں بھما آلین جبار فاکر ہو جاروانا انہیں الحمدل ازاقی برکی رات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ